جی بلکل سستے آٹے کے بعد مفت آٹا سکین جو ہے وہ بھی گزشتہ دو روز سے زلہ لودھرہ میں بری طرح سے ناکامی کا شکار ہے اس کی تین وجوہات جو ہیں جو انتظامیاں کے جانب سے یہاں تائنات کیے گئے سٹاف نے بتائی ہیں ایک تو یہ کہ شناختی کارڈ جن لوگوں کا خواتین و مرد حضرات کا دیکھا جا رہا ہے اس کو جو سپیشل اپلیکیشن لانچ کی گئی تھی وہ سکین نہیں کر رہی اور وہ بارہا نادرہ کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے کہ شناختی کارڈ کو نادرہ والے اس کو اپ ڈیٹ کریں تاکہ وہ سکین کیا جا سکے دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف ان لوگوں کو مفت آٹے کا دیا جائے گا جن کے جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا حساس کفالت پروگرام میں ریزٹر تھے اس کے علاوہ کسی کو غریب تصور ہی نہیں کیا جائے گا اور تیسری جو ناکامی کی وجہ بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ آٹے کی جو سپلائی ہے وہ برائے نام رکھی گئی ہے جس پوائنٹ پر ہم کھڑے ہیں اسے پرانا تانگا سٹینڈ یا غوثیہ چوک کے نزدیک والا سٹاپ کہہ سکتے ہیں یہاں جو ہے صبح سے اب تک صرف ایک سو پینتیس آٹے کے تھیلے دس کلو والے فرام کیے گئے ہیں جبکہ جو خواتین اور مرد موجود ہیں ان کی تعداد اس وقت بھی تقریباً تین سے چار سو ہے تو یہ آٹا کیسے تقسیم ہوگا اور کیسے ہر غریب تک پہنچ سکے گئے گا ان اعتراضات کے ساتھ عوام یہاں پریشان ہے اور انتظامیہ کے پاس ان تمام پریشانیوں کا علاج کوئی نہیں ہے صرف کاغذی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور خواتین اور مرد مرد حضرات کے شناغتیں کارڈ کو دیکھ کر ان پر آنے والے نظر آنے والے اعتراضات کو بتا بتا کر انہیں خالی ہاتھ لٹایا جا رہا ہے